عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا میزبان جنیر بغدادی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ آج ناظرین آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہو دو مرلا پچاس سکیر فوٹ کا تین منزلہ کمرشل پلازا جو کہ آپ اپنی سکیم پہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اے پلس مٹیریل کے ساتھ بنا ہوا ہے یہ پلازا جو کہ الحمدللہ یہ میں بلکل آفیس کے ساتھ ہی ہے میں آپ کو لوکیشن بھی دکھاتا چلو آپ دے سکتے ہیں کہ ہمزہ ٹاؤن فیس ٹو ہے ہمزہ ٹاؤن فیس ٹو کی یہ محضید محضید کے ساتھ ہی یہ آپ کو لیے چلتے ہیں سامنے آپ کو کمرشل ایریا مل جئے گا یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ پہلے بھی جنرل سٹورز ہیں یہ سامنے میں بعد میں بھی اس کا مکمل ویو جونسہ وہ آپ کو انشاءاللہ دے دیتا ہوں یہ پچاس فٹ کی گلی پچاس فٹ کا یعنی آپ کو روڈ ملتا ہے سامنے وہ پارک مل جائے گا اور یہ ہمارا آفیس فرینڈری ایریا سٹیٹ اینڈ بیلڈرز یہ سامنے بھی سارا کمرشل ایریا اور یہ الحمدللہ ہمارا یہاں پہ آفیس آپ کو مل جائے گا اور یہ جو پلازا ہے تین منزلہ یہ جو پلازا ہے یہ بھی الحمدللہ ہماری ذاتی اپنی ملکیت ہے اس پلازے کی مکمل جونسی ہے وہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو جونسی اس پلازے کا جو سائز ہے وہ بیس فٹ اس کا فرینڈ ہے اور پچیس فٹ جونسان وہ اس کی لینڈ ہے اس کا جو حال ہے اس کا سائز بھی یعنی یہ بیس فٹ اس کا فرینڈ ہوگا اور بیس بھئی بیس کا نیچے یہ حال ہے جو کہ ہمارے پرسنلی استعمال کے لیے ابھی ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس کی کیز ابھی میرے پاس نہیں ہیں اس کے لیے معزد لیکن یہ مکمل ایک حال ہے جس کو ہم نے رینٹ پر دیا ہوا ہے پچیس ہزار روپے اس کا ہم رینٹ لے رہے ہیں اوپر یہ والا جو فلور ہے یہاں پہ آپ کو دو بیڈروم ملتے ہیں اور ساتھ ملے گا کیچن اس کے اوپر والا جو ہے وہاں پہ پہ آپ کو دو بیڈروم ساتھ ملے گا آپ کو اس کے ساتھ کیچن اب آپ کے لیے چلتے ہیں اندر یہاں سے ناظرین آپ کو لیے چلتا ہوں اس کے فرسٹ فلور پہ یہ آپ سٹیئرز آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں سٹیئرز کا جو سائز ہے وہ تقریمہ رکھا گیا ہے ہم نے چار فٹ تاکہ آپ کو سمان اوپر لے جانے میں دکت نہ ہو آسانی سے آپ کا سمان جونسا وہ اوپر چگہ دے نیچے جو حال ہے حال کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بیس بھئی بیسیز کا سائز ہے جس میں آپ کرینا سٹوری ہے جو بھی آپ کاروپر کرنا چاہے ہیں وہ ایزیلی وہاں پہ کر سکتے ہیں آپ بطور قدام اس کو یوز کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے بطور قدام اس کو یوز کر رہے ہیں اور یہاں سے جیسے ہی ہم فرسٹ فلور پہ آتے ہیں تو یہ مکمل جونسا وہ سیلنگ نزائن آپ کو ملے گی اور نیچے جو اس کے فلور کی بات کریں تو ماربل جونسا بوٹی سینہ وہ پورے گھر میں پورے پلازے میں جونسا وہ ناظرین لگایا گیا ہے یہاں پہ جیسے ہی ہم سٹیر سے یہاں پہ جیسے ہی ہم فرسٹ فلور پہ آتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ دو بیٹرون کی آکشن ملتی ہے اوپر سیلنگ ریزائن آپ کو مل جائے گا پہلے چلتے ہیں یہ اس بیٹرون میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماربل اوپر بہت ہی خوبصورت یہ سیلنگ ریزائن آپ کو یہاں پہ مل جائے گا سیلنگ ریزائن کے ساتھ ہی یہ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ وینٹیلیشن ونڈو آپ کو مل جائے گی یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلازا جو کہ سکول پہلے یہاں پہ بیکری تھی اب یہاں پہ یہ سکول بنا ہوئے اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے یہ اٹیچ بات اٹیچ بات میں آپ دیکھتے ہیں سارٹ فٹ کی ہائٹ تک جونسا ناظرین یہاں پہ ہم نے ٹائل برگ کیا ہوئے اور سیمی جو سالیڈ ڈورز ہیں وہ یہاں پہ انسٹال کیے گئے اس کے ساتھ ناظرین ہم چلتے ہیں آپ دوسرے والے بیٹروم کی جانئے یہ اس کا آگے دوسرا بیٹ جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل اوپر اس کا سیلنگ ڈزائن ساتھ ہی اس میں روب لائٹس اور یہاں پہ آپ کو جونسا وہ ناظرین اوپچن ملے گی کچن بھی یہ آپ کو یہاں پہ کچن مل جاتے ہیں اب کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوور ہیڈ اور انڈر ہیڈ آپ کو ایکسٹرا سٹوری سپیس جونسی نے اس میں ہے آپ کو مل رہی ہے اس میں یہ پلاٹینیم کی جو شیٹ ہے وہ استعمال کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیبنٹ سے اس میں بنے ہوئے اور یہاں پہ وینٹیلیشن ونڈو جونسی ہے دو بائی ساڑھے تین کی یہاں پہ وینٹیلیشن ونڈو آپ کو مل جائے گی یعنی کہ ایک فیملی جونسی ہے وہ ایزیلی یہاں پہ رہ سکتی ہے اس کے بعد آپ کے لئے چلتا ہو اس کے تھرڈ فلور پہ یہ ناظرین سیم ایسی طرح یعنی اگر آپ نیچے والے میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اوپر اگر آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو یہ رینٹ آؤٹ ہو جائے گا یہاں سے یہ اور اگر تھرڈ فلور بھی آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ یہی سے سیپریٹ یہی سے اس کی انٹرس ہوگی یعنی اس فیملی کو ڈسٹرپ کیے ہوئے بغیر تھرڈ فلور پہ جو فیملی نے رہنا ہے وہ ایزیلی وہاں پہ اپنی رہائش رکھ سکتی ہے اوپر اور فلور کا ہی سیلنگ ڈیزائن آپ دے سکتے ہیں بہتی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اور یہاں پہ سیم جس طرح ہم نے نیچے دیکھا ہے یہ ہم جس طرح ہی سٹیر سے اوپر آتے ہیں سٹیر کے ساتھ ہی ہمیں اوپر دو بیڈ مل جاتے ہیں ایک یہ بیٹ اس بیڈ میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس کا یہ سیلنگ ڈیزائن نیچے ماربل جونسا وہ لگایا گیا ہے ماربل کے ساتھ یہاں پہ آپ کو اسی طرح جس طرح نیچے جو فلور تھا یہ آپ کو کچن مل جائے گا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ یہ وینٹلیشن وینڈو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد جو ساتھ والا بیٹ ہے اس کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ کو یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فلور سامنے آپ کو ملتی ہے وینٹلیشن وینڈو اور ساتھ اس کے ملے گا آپ کو اٹیش بات یہ اٹیش بات آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اب اس کا جو اوپر یعنی اس کی چھت ہے چھت کا بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں مکمل جو سٹریز ہیں سٹریز کے ساتھ سٹری ریلنگ مکمل نیچے سے اوپر تک جو سٹری ریلنگ آپ کو ملے گی اور یہ سولہ گیج کے جو پائپ ہے اس کے ساتھ اس کی سٹری ریلنگ کی گئی ہے اس کے راؤنڈ اپ آوٹ کے جو پڑھتے ہیں وہ نو انچ کے پڑھتے ہیں میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں چلو میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہم نے بنایا یہ ذاتی اپنے رہائش کے لیے ذاتی بزنس کے لیے یہ ناظرین ہم نے بنایا اور یہاں پہ مٹیریل جونسا نے اس پہ بالکل بھی کمپروائز نہیں کیا گیا یعنی اس کے تقریباً چھے بیم ڈالیں ہم نے کارنر پہ میں اوپر سے بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کی روپ پر جا کے یہ اوپر آپ کو یہاں پہ بھی سٹریز پیس آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح ہم نے ایک یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی چار کارنر پہ اس طرح وہ اس کارنر پہ کارنر پہ اور سینٹر میں یعنی چھے جو بیم یہاں پہ ہم نے ڈالیں ہیں بیم ڈالنے کے بعد چھے انچ کی سلایب ڈالی ہے لینٹر کی اول اینٹ استعمال کی گئی ہے ٹوٹل یعنی پلازے میں اور الحمدللہ اے پلس جونسا وہ مٹیریل میں استعمال کیا گیا ہے ہم میں اوپر سے اس کا تھوڑا سا ویو آپ کو دکھاتا چلو یہ پیچھے کا اس کا ویو ہے حمزہ ٹاؤن فیس ٹو مین فروز پروڑ کانا لہور میں اس کی لوکیشن بنتی ہے یہ حمزہ ٹاؤن کا مین آفیس آ جاتا ہے پیچھے پیچھے یہ ایک پلازا بنا ہو اس کے ساتھ پلازا ہے اور جہاں پہ میں ابھی کھڑا ہو ہو یہ جو پیچھے بیلڈنگ ہے یہ کرینہ سٹور ہے اس کے ساتھ یہ بھی کرینہ سٹور ہے ایک سامنے کرینہ سٹور ہے یعنی تین یہاں پہ کرینہ سٹور ہیں اور ٹاؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راؤنڈ بور ٹاؤن کا میں ویو آپ کو دے دوں یعنی مکمل آباد جونسی ہے یہ سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ کو گھر بھی مل جائیں گے اور اگر آپ کمرشل بزنس کے لیے کوئی جگہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست آپشن آپ کے ساتھ آج میں شیئر کر رہا ہوں یعنی یہاں پہ آپ اپنا کلینک بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا کرینہ سٹور بنا سکتے ہیں یعنی کوئی بھی آپ بزنس یہاں پہ کرنا چاہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا یہ میں اوورویو دے رہا ہوں آپ کو مکمل سوسائٹی کا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سوسائٹی میں یہ ابھی میں اے اور بی بلوک آپ کو عزت کروا رہا ہوں اے اور بی بلوک میں ہی صرف اور صرف حمزہ ٹاؤن کے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ پچیس سو سے تین ہزار ناظرین یہاں پہ گھر ہیں اب پچیس سو تین ہزار گھروں کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کم و بیش کم و بیش کم و بیش ہے پانس سے چھ ہزار جونسے وہ لوگوں نے رہش رکھی ہوئی ہے تو پانس سے چھ ہزار لوگوں میں اگر آپ بزنس کرنا چاہیں تو ایک بہترین جونس ہے نا آپ یہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک بہت زبدس انویسٹمنٹ ہے اب یہ ساتھ والا جو پلوٹ ہے یہاں پہ جو پلوٹ کا ریٹ ہے وہ کم از کم سولہ سے سترہ لاکھ روپے پر مرلا سولہ سے سترہ لاکھ روپے پر مرلا پلوٹ کا ریٹ ہے اور کنسٹرکشن کا اگر آپ ریٹ نکالے تو وہ نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کی اگر میں بات کروں تو ڈیمانڈ اس کی بہت ہی مناسب رکھی گئی ہے نائنٹی فائیف نائنٹی فائیف لیک اس کی جو پلازہ ہے اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اور اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو رینٹ آؤٹ اس کا ایزی لی جو رینٹ آؤٹ ہے رینٹ ایزی لی اس کا تقریباً پنٹالیس سے پچاس ہزار وے منتھلی یعنی مکمل پلازے کو اگر آپ دیں تو ایزی لی آپ یہ اس کا رینٹ لے سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اس کی علاوہ گھر یا پلوٹ آپ ٹویدنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہم سر آپ پکا سکتے ہیں ٹویدنا چاہ رہے ہیں